اور فیلال ابھی پھر سے ایک بار کے روڑیلال مینہ سچوڑی تلقیل دستاویز دینے کے بعد باہر یہ ایک پتر ہے یہ ایک پتر ہے جو میرے وہ آنکھ سے ملا جو بھوپیندر سارن ہے جو بھی جیل میں ہے پیپر لیک کے معاملے میں بھوپیندر سارن جیل میں ہے اس کا پتر میرے کو ملا پہلے ہی مل گیا تھا اور اس نے اس میں یہ بتایا ہے کہ میرے سے ایسو جی کے لوگوں نے رسوت بطور بھوپیندر سمہ پر چونسٹھ لاکھ روپے لیے دوس لاکھ کبھی پندر لاکھ کبھی چویس لاکھ کبھی اور اس لیے میں نے کہا ہے اس لیے میں نے کہا ہے ایڈیسن ڈی جی بھی کے سیم جی کو کہ یہ سچا ہے اور جب ایسو جی مل گئی بار ہی کھیت کو کھانے لگ گئی تو پھر کچھ نہیں بچنے آگا اور یہ ادھیکاری ہے جو میں نے آپ کو جہاں ہو تو میں نے پتھکار واقتہ میں بھائیس میں بتایا تھا مہن پوشوال جو انسپیکٹر اور مجھے سپاہی کا نام بھی بتایا ہوں جو میرے دوسوں کو فساتا تھا دوسیوں کو بچاتا تھا اور کروڑوں روپے مہن پوشوال نے اکھٹے کیے وہ ایک الگ بات ہے پر دوسیوں کو چھوڑ دیا میرے دوسوں کو فسا دیا اور ایک آدمی نے میرے کو اس کی جانکاری دیا چونسٹ لاکھ روپے لینے کی میں نے پتھا کیا ہے کہ یہ کے یہ بیان مجھے پتھا لگا ہے کہ مہن پوشوال نے ایسو جی کو جو پریجنٹ میں جاپ نوز تارس کی مہن پوشوال کے بارے میں بھونٹ اندر سال نے یہی بیان دیئے جو میرے کو لکھے بھیجا ہے اس لئے میری مانگ ہے کہ ایسو جی کی سفائی ہو اور مہن لال پوشوال نے کئی نیتاؤں کے کہنے سے پچھلی سرکار ستہ دھاری دل کے نیتاؤں کے کہنے سے کئی کو پھسایا ہے کئی کو چھوڑا ہے اس لئے اس میں مہن پوشوال کو برخاست کر کے نلمبت کر کے اس سے جانچ کی جائے میں دھنواد دینا چاہوں ایڈیسنی ڈی جی ساپ کو کہ انہوں نے ترنت سرکار کو پتھ لکھا ہے اس سے پوستاج کرنے کے لئے ایک تو یہ ہے ہے نا بڑی بات یہ پتھر ہے پورا اس کا آپ واتس اپ لے لینا اور پرنے پہ بھوپہنڈر شاہر کے دس کتے یہ بھوپہنڈر شاہر کے دس کتے ہیں آہ نا گروہ پہ ڈال دے ہیں آہ گروہ پہ ڈال دے ہیں لوگ آپ کو پتھا ہے یہ پرکن جب دو ازار بائیس نیر ایٹ پیپر کا آپ کے سامنے رکھا تھا تو پہلے تو میرا کو ڈی پیز ڈال دے ہیں چون چیز ہی تھی کہ اس تیفہ دینے پہے گا جھوٹ بول دیں پردان منتری جی کو خوش کر رہے ہیں اگر میں دوسری ہوا تو میں میری ساری تنخواہ جو ملتی ہو سرکارم جمع کر دوں گا آخر میں وہ صحیح پرمانت ہوئی اور اس نے آروپ لگایا چاروں لینے کہ مجھے فسایا ہے گھوٹالا بڑے نیتا یہ اپساروں نے کیا ہے پرنٹ میں چھپا تھا آپ نے بھی چلایا 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 پھر یہ دوسرے پیپر پتریہ میں بھی آیا کہ آدمیتک سنیکشن میں پیپر بھی تو کون کون راج لیتا پورو تھی سرکار کے رول ہے ایک دیچے میں برمان دے کے آیا ہوں ایسوس ان کا نام بتانا ٹھیک ہے چلتے سدر میں سے بھاگ جائے گا تو دکھت آیا ڈی پی جارولی کو میں نے کھایا وہ نام بتائے گا وہ نہیں بتائے گا تو بڑے نیتا ہوئے مگر مچوں کے نام میں برمان سے ان کو دیا آیا مگر مچوں کے لیتا ہوئے مگر مچوں کے لیتا ہوئے وہ بڑے دیچے ہیں یہ کھا دیچاری یہ کھا دیچاری جس نے بڑے نیتا ہوئے وہ اپسر کو بتوکتا ہے وہ ہے وہ ایک یہاں پر سپائی ہوئے جنہوں نے اکرت کیا ہے اور ابھی وہاں پہنے وہاں پہنے سپائی بھردی سپائی بھردی کتنا ہے کتے ہوگے سپائی بھردی کے سپائی بھردی کے کروس ایک ٹرمیلیشن کے لیے اس نے جانکاری تو اس میں عدالت میں کہ آپ کو کونسٹیبل بھردی پیپر کیا جانکاری کہاں سے بھی اور پوچھوال نے کہا کہ میرے موبائل پر بھردی تو عدالت میں پوچھا کہ آپ نے شکت بھائیوں کی جبت کیا تو اس نے منع کر دیا میں نے جبت نہیں کیا اس کے بعد جب اس سے پوچھا گیا چلا کوئی بات نہ آپ نے اور کون جبت نہیں کیا تو آپ کو سوچنا کس نے دی تو انہوں نے کہاں میرے کو کو ادارام نے بھی ادارام بہا پیپر لیگ آپ سم کو پتا ہے سم جانتے ہیں ادارام اور سوریج ڈھاکا کو مہون پوچھوال نے پھرار کر رکھا ہے میں ایڈیشنل ڈیچ کو کہہ کے آیا ہوں گے ادارام اور سوریج ڈھاکا جس دل پکڑے جائیں گے آدھا درسن سے زیادہ بڑے نیتا پہلی سرکار کے پکڑ مہیں گے جنہوں نے پیپر لیگ کروائے ہیں اب ایک معاملہ پچھلی بار میں آپ کو بتا گیا تھا اس کا بھی ایک پتر میرے کو ملا ہے ابھی ملا ہے تین چھے دوہجار چوئیس کو جس میں آر ایس پیپر کو کس کس نے کیسے کیسے لیک کیا اس کی جانکاری اس میں بشترت ہے ایک ادھان جو میں آپ کو پہلے بھی دیا یہ ایک کوپی ایسی ہے جس میں جو کوپی چیک کی تو اس پہ نوٹ اٹیمٹ لگ دیا نوٹ اٹیمٹ مطلب پریقشارتی نے پیپر اٹیمٹ ہی نہیں کیا اور بعد میں یہ کوپی اس کو دے دی گئی اور اٹیمٹ کروا کے تیس انک کے نوٹ اٹیمٹ والے جو پہلے جس نے پریقشار کیے کوپی چیک کی تھی وہ دوبارہ اس کو کوپی دے کے اس کو پاس کرا دیا ایسے درجانوں لوگ آر ایس بنائیں وہ بنائیں سیو سنگھ راتھاور میں جو چیئرمن آر پی ایسی کا رہا ہے اس کی جانکاری بھی میں اپنے ایڈیشنل ڈی جی کو دیکھے آیا ہوں اور جو پریجنٹ میں آر پی ایسی کے چیئرمن نے سروتریے صاحب انہوں نے بھی کبالے کیے ہیں ان کے کبالے بھی میں دیکھے آیا ہوں اور میں ایڈیشنل ڈی جی سے کہا ہے کہ آپ پچھلی سرکار میں جو آر ایس میں بھرتی میں گھوٹا رہا ہوا جس میں کسی کو 80% انٹرومن نمبر دے دیئے کسی کو 82% دے دیئے کسی کو 85% دے دیئے انٹیلیجنٹ بچوں کو رکھ دیا گیا انٹرومن نمبر کم دیئے اس میں بڑے بڑے نیتا ہیں اس لیے آپ نیتاوں کی چوٹی پکڑے میں نے سموچے پرمان ایڈیشنل ڈی جی کو دے دیئے ہیں آر ایس کا پتھر میرے کو جس میں بھیجا ہے گوپنی ہے وہ میرے پاس ہے اور ایسو جی والوں نے مل کر جو راج کے چاتروں کے ساتھ کھلوار کیے ان کا بھوئی سندکار میں ڈالا ہے ان کو میں گرپتاری کی اور نیلمبن کی مانگ کر کے آیا ہوں یا تو ان کو گرپتار کریں ان کو گرپتار کر کے پوچھیں کون کون بڑے نیتاوں نے ان کو فون کیا کس کس کو نوکری لگوائی کس کس کو بچایا ورنہ میں بعد میں ستیہ گرہ کروں اور یہاں ہی کروں کس کس کے نام لکھاتا ہے اب وہ تو ایک باروں کو سر بندہ سارم نے آپ کو لیٹر کب لکھا اور اس میں یہ لیٹر ہے یہ میں نے اب اجاگر کیا ہے یہ لیٹر ہے دس بارے بائیس کا ہاں ہاں اب کاروائی نہیں ہوگی تو ستیہ گرہ کریں گے ٹائم لائن کا ہے کاروائی کو پندر دن تو دے نہی پڑے ہیں ان کو موہن پوسوار گرپتار ہو نیلمبن ہو سیو سنگھ راتھوڑ کو پکھنے اور وہ بڑے بڑے نیتاوں کے نام اجاگر کریں گے نہیں کریں گے تو میں ایسو جی کو کاغل دے ہوں یہ اس میں کاروائی کریں مجھے مجھے تھی کیا ہے کیا ہے وہ جگہ سب لکھی ہوگا ہے دس لاکھ دیئے پندر لاکھ دیئے چوئیس لاکھ دیئے جگہ ہے لوکیسن ہے کس کے جریہ دیئے کب کب دیئے سب ڈٹیل ہے اس میں کوئی فرجی وارہ نہیں ہے پرمانتاروں پر یہ تو مہن پوست وال کو دیئے اور سمسنگ راٹھوڑ کو دیئے ہیں وہ الگ سے ہیں جن کا کابض ہم دیا ہے وہ تھوڑا بہدم بتائیں نہیں تو دالیوٹ ہو جائے اس کو زیادہ یہ ہے تو پیپر لیگ کے ماملے پر آپ سن رہے تھے کروڑی لال میڑا کو ایسو جی مکیالے میں موجود ہیں وہ اور پیپر لیگ ماملے پر ان کے طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے دستاوی جو ساجہ کریں گے اس سے جوڑے بڑے مگرمچ پکڑے جائیں گے میڑا نے یہ بھی کہا ہے